پختون خواہ میں اور یہاں پنجاب میں جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانب دار نہیں ہیں وہ سخت ہمارے خلاف ہیں ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شباہ شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی کیونکہ جلدی میں ہیں ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فاد چودری سے انہوں نے کیا ہے اور فاد چودری سے کیوں کیا ہے فاد چودری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو زلیل کریں گے ہتھ کڑیاں کوئی دہشتگر تھا اس کے ہمو پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوارے ہیں وہاں کون سا جرم کیا اس نے آزم سواتی سے پہلے یہ کیا شباز گل سے پہلے یہ کیا یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لی کو الیکشن جیتے جائیں اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیر ٹیکر لے کے ہی اس لیے آئے ہیں ہمارے اوپر تشدد کریں کیسز کریں جیلوں میں ڈالیں ڈرائیں دبکائیں ایف آئی آرز کریں کرپشن کیسز کریں پرویزلائی کے گھر پولیس بھیج دی کال کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس پلا کے حراسہ کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارے کیسز کریں گے ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں تو کیا یہ کیر ٹیکر کرتی ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں میری جی ای ٹی اب ذرا یہ سن لیں میری جو جی ای ٹی بنائی ہوئی ہے جو میروں پر قاتلانہ ہامراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ ہے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جی ای ٹی اس کو آتے ساتھ ہی سارا اس کو نون فنکشنل کر دیا اس کے ریکرڈ